دوسری آیت کریمہ جس سے فرضیت کا اس انرال ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا فرض ہے کسی اور کی نہیں بچتان ابو تاغوت اور تاغوت سے بچنا فرض ہے اور یہاں وہی بات آگئی توحید نفیاً با اس بات ہے اُعْبَدُوا اس بات ہے اللہ ذرا کی عبادت کرو بچتان ابو تاغوت یہ نفی ہے تاغوت سے بچو تاغوت سے دور رہو تاغوت کیا ہے ابن قیم رحمہ اللہ نے جو تعریف تاغوت کی کی بڑی قابل فہم کسی بھی معبود یا مطبع کے تعلق سے حسن تجابت کر جائے معبود کون ہے اللہ تعالی آپ کسی شخصیت کو کسی پتھر کو حجر کو شجر کو معبود مان لیں یہ تجابت حد یہ تغیان ہے تغیان واجکل پاکستان میں سہلاب آیا ہو سہلاب کو تغیانی بھولتے دریان میں تغیانی یعنی جو پانی کا جو ایک لیول جو ایک حد ہے اس سے اوپر جا چکے یہ تغیانی کسی بھی شخصیت کی ایک حد ہے اس حد سے بڑھانا یہ تغیانی اور تاغوت ہے معبود کون ہے اللہ تعالی اس کے علاوہ کسی کو معبود مانو گے کسی قبر والے کو کسی زندہ کو کسی مردہ کو کسی نبی کو ولی کو فرشتہ کو یہ تغیانی اب حد سے بڑھ گئے اس شخصیت کو آپ نے حد سے بڑھا دیا اگر وہ شخصیت اپنے معبود ہونے پر خوش ہے جیسے فرعوت کہ میں تمہا رب مجھے سجدہ کرو دعوت دے رہے خوش ہے تو وہ شخصیت خود تاغوت بن گئی اور اس کو ماننے والے بھی اسے تاغوت خرار دے رہے ہیں دونوں تاغوت اور اگر وہ شخصیت نہ خوش ہے جسے عیسائی عیسی علیہ السلام کو معبود مانتے تھے مگر عیسی علیہ السلام کی یہ دعوت نہیں تھی وہ اس دعوت سے اظہار براد کریں گے وہ شخصیت بری ہے اس طرح متعور مطبع اطاعت اتباع یہ کس کا حق ہے یاد رکو اطاعت صرف اللہ تعالی کا حق ہے صرف اللہ تعالی کا اور کسی کرنے شارے کون ہے اللہ تعالی احکام بنانے والا کون ہے اللہ تعالی فیصلے کرنے والا کون ہے اللہ تعالی صرف اللہ کا حق ہے حق ہے اطاعت تو رسول کی اطاعت کیوں کیونکہ رسول اللہ کا نمائندہ ہے اس کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے وہ اللہ کے معزون ہے اللہ کی عمر سے آئیں اللہ کی اذن سے آئیں اللہ تعالی کا پیغام دینے پر اور اللہ تعالی کے پیغام میں اس قدر وہ مقید اور پابند ہیں کہ ایک حرف کا اضافہ نہیں کر سکتا ہے ایک حرف کا اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ اگر آپ نے ہماری طرف کوئی بات اپنی بنا کے منصوب کر دی دائیں ہاتھ سے پکل لیں اور آپ کی شارک کاٹ دیں خاتمہ کر دیں تو اطاعت کا حق صرف اللہ رب العزت کا اللہ کے رسول کا اس لیے کہ وہ اللہ کے نمائن دے ہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو حق کے اطاعت دے دیں اور پورے دین کی عمارت اس کے سر پہ قائم کر دیں کہ جس چیز کو یہ حلال کہے اس کو ہم حلال مانیں گے جس کو یہ حرام کہے اس کو ہم حرام مانیں گے تو آپ نے تویانی اخذار کی اسے اس کی حد سے بڑھا دیا خود بھی ایک حد سے بڑھ گئے آپ کی متعین حد یہ ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کریں گے یہ تویانی اور وہ شخص اگر اس بات پر راضی ہو کہ میری اطاعت کی جائے لیڈر مانا جائے مجھے پھر وہ خود تاغوت ہے لیکن وہ شخص اگر اظہار براد کر دے اور صاف کہ دے اذا صح لہ دیس کو مذہبی لوگوں میری بات مذہب نہیں میری بات دین نہیں صحیح حدیث میرا مذہب ہے صحیح حدیث میرا مذہب ہے مانا وہ بری ہیں امام عمد الحمبل کا قول ہے لا تقلد نہیں ولا تقلد مالکا ولا شافعیا ولا اوزاعیا وخود بنائی تو آخذ میری تقلید نہ کرو شافع کی تقلید نہ کرو مالک کی تقلید نہ کرو اوزاعی کی تقلید نہ کرو حالکہ یہ ایمہ اس امت کی اساتین ہے نہیں تقلید نہ کرو یہ کہنا کہ ان کی ہر بات درست ہے ان کی ہر بات مانی جائے گی یہ تغیانی ہے وشتن ابو تاغود تاغود سے بچو استغیانی سے بچو دونوں عمر کے سی دیں تو اس سے بھی توحید کے وجوب کا اظہار ہو رہے ہیں دونوں عمر کے سی دیں فرمایا کہ وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ تیرے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے تیسری آیت اگری تیرے پروردگار کا فیصلہ کہ مت عبادت کرو مگر اسی کی یہ حصر اور قصر کا انداز ہے نفی کے بات اگر اس بات ہو تو یہ انداز ہے قصر اور حصر کا مت عبادت کرو مگر صرف اسی کی اور کسی کی وہی عقیدہ توحید وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اور والدین کے ساتھ حسنِ اس ملوک سے پیش ہو یہ تیرے پروردگار کا فیصلہ معنی فیصلے کا اختیار کس کو ہے صرف اللہ تعالیٰ فیصلے کے تین قسمیں اور تینوں فیصلے اللہ کے پاس ایک ہے فیصلہ شرعی قضائے شرعی ان شریعت بنانا شریعت کے فیصلے کرنا نماز پڑھو روضہ رکھو قربانی دو حج کرو عمرہ کرو یہ قضائے شرعی ہے کس کے اختیار بھی صرف اللہ تعالیٰ اُڑے گا قضائے قدری با کونی تقدیر کے فیصلے تقدیر کس نے بنائی اللہ تعالیٰ کون انسان کب پیدا ہوگا کب مرے گا کتنے سال جئے گا کتنا کھائے گا کتنا پیے گا یہ تقدیر کے فیصلے یہ کس نے کی یہ اللہ تعالیٰ نے اور کسی نے یہ قضائے قدری با کونی تقدیر کے فیصلے یہ بھی اللہ کے پاس ہے اور ایک قضائے جزائی ہے جزا کے فیصلے اس کا اختیار کس کے پاس ہے جزا اور سزا کون دینے والا ہے اللہ رب العزت یہ دنیا میں بھی ہو سکتی ہے مگر اصول جزا کے فیصلے قیامت کے دنوں ان فیصلے میں کوئی شریک نہیں کون جنتی کون جہنمی یہ فیصلہ صرف اللہ کرے گا محلوق شفاعت کر سکتی مگر شفاعت بھی اللہ کی اذن سے کرے گا اللہ کی عمر سے کرے گی اپنی مرضی سے نہیں اپنی مرضی سے مشفوع کا تعیون نہیں کر سکتی شافع بننا تو دور کی بات مشفوع بھی اللہ کی عمر سے ہو برایش فعونا اللہ لے منزو ہو شفاعت کا بابا گیار تو یہ تینوں فیصلے اللہ کے پاس قضائے شرع بھی قضائے قدری بکونے بھی اور قضائے جزائی بھی تو قضائے شرع کا تقاضہ کیا ہے تقاضہ یہ ہے صرف اللہ تعالیٰ کے حلال و حرام کو منو اور اس تحلیل و تحریم میں اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ بناو انحکم اللہ للہ فیصلہ اللہ کے پاس فیصلہ اللہ کرتا اللہ کے پیغمبر کے دعا اللہمین عبدک بابن عبدک بابن عمدک ناسیتی بھیدک مادن فی حکمک عدل فی قضاء یا اللہ تیرا بندہ ہوں اور تیرے ایک نوکر کا بیٹا اور تیری ایک لونڈی کا بیٹا یا اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں میری پیشانی تیرے ہاتھ میں اور مجھ پر تیرا حکم نافذ ہے اور تیرا ہر فیصلہ عدل ہے مالدار کردے عدل ہے غریب کردے عدل ہے صحت دے دے عدل ہے بیمار کردے عدل ہے ہر فیصلہ عدل ہے وَقَضَا رَبُّك تیرے رب نے فیصلہ کیا اللہ تَعْبِدُو إِلَّا اِيَّا مَتْ عبادت کرو مگر اسی کی یہ انداد قصر ہے اسلوب حصر ہے اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائل نہیں ہے اور یہی سے یہ نکتہِ توحید اور اس کا بوجود شیخ نے لیا اور والدین کسی تُجھے حسنِ سلوک کرو اچھے سلوک سے پیش آؤ اور چوتھی آیتِ کریمہ وَعْبُدُ اللَّهِ بَلَا تُشْرِكُو بھی شیئی ہے یہ وَعْبُدُو بھی عمر کا سیخی اللہ تَعْبَدُت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ خیراؤ وہی توحید اثباتاً وَنَفِيًا وَعْبُدُو اثبات پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے پوری زندگی تو حقِ توحید ادا ہو گیا اس نے پوری زندگی سجدہ کیا تو اللہ کو نظر و نیاز اللہ کے لیے قربانی اللہ کے لیے ہر عبادت اللہ کے لیے حقِ توحید ادا ہو گیا نہیں یہ صرف اس بات ہے اور خالی اس بات توحید کے لیے کافی نہیں جب تک نفی نہیں کرو جب تک ہر غیراللہ کا انکار نہیں کرو اس وقت تک بات نہیں بنے گی یہ توحید کی نداقت اگر صرف یہ کہو کہ اللہ معبود ہے تو اس میں غیر کی شراکت ختم نہیں ہو رہی اور اگر صرف یہ کہو کہ غیراللہ معبود نہیں ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے اس بات ثابت نہیں ہو رہا جب تک دنوں باتیں نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس میں شراکت کی بھی نفی ہے اور اللہ کے معبود ہونے کا ٹھوز اس بات نفیر میں اس بات ہے